جنرل قمر جاوید باجوا پاکستانی فوج کے ایک ریٹائر جنرل ہیں جنہوں نے 29 نومبر 2016 سے 29 نومبر 2022 تک پاکستان کے دسوئے چیف آف آرمی سٹاف کے طور پر خدمات انجام دیں 2018 میں وہ فوربس کی دنیا کے طاقتور ترین افراد کی فہرست میں 68 وی نمبر پر تھے جنرل باجوا 11 نومبر 1960 کو کراچی میں باجوا قبیلے کے ایک پنجابی جات خاندان میں پیدا ہوئے باجوا نے 1978 میں پاکستان عسکری اکادمی میں شمولیت سے قبل راولپنڈی کے ایف جی سرسید کالج اور گورڈن کالج سے تعلیم حاصل کی ان کے خاندان کا تعلق گکھڑ منڈی پنجاب سے ہے ان کے والد محمد اقبال باجوا پاک فوج کے ایک افسر تھے جو 1967 میں کوئٹا بلوچستان میں سروس کے دوران انتقال کر گئے باجوا سات سال کے تھے جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور وہ پانچ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے اس کی اور اس کے بہن بھائیوں کی پرورش ان کی والدہ نے کی جن کا انتقال ستمبر 2013 میں ہوا باجوا کے سسر ریٹائر میجر جنرل ایجاز امجد کفتخار خان جنجوہ کے بھائی ہے باجوا نے 1978 میں پاک فوج میں شامل ہونے سے پہلے ایف جی سرسید کالج اور راولپنڈی کے گورڈن کالج میں اپنی سیکنڈری اور انٹرمیڈیٹ تعلیم مکمل کی انہیں کا کول میں پاکستان اسکری اکادمی میں شرکت کے لیے بھیجا گیا اور 1980 میں پاسن آؤٹ کیا گیا باجوا کینیڈین آرمی کمانڈ اینڈ سٹاف کالج اور مونٹیری کلیفورنیا ریاست ہائے متحدہ میں نیول پوسٹ گریجویٹ سکول کے گریجویٹ ہیں انہوں نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں بھی تعلیم حاصل کی 1978 میں پاکستان آرمی میں شمولیت کے بعد باجوا جو کاکول میں پاکستان ملٹری اکیڈمی پی ایم اے میں داخلہ لیا گیا تھا باسٹھو پی ایم اے لانگ کورس کی کلاس کے ساتھ پاس آؤٹ ہوئے اور سیکنڈ لیفٹیننٹ کے طور پر کمیشن حاصل کیا 1988 میں میجر باجوا نے مختصر طور پر ازاد کشمیر میں پانچوی ناردرن لائٹ انفنٹری میں خدمات انجام دی اس کے علاوہ لیفٹیننٹ کرنل باجوا نے راولپنڈی میں تائنات ایکس کور میں بطور سٹاف آفیسر خدمات انجام دی ون سٹار رینک آرمی جنرل کے طور پر ترقی کے بعد بریگیڈیر باجوا نے ایکس کور کے طور پر خدمات انجام دی 2003 میں بریگیڈیر باجوا نے ڈی آر کانگو میں اقوام متحدہ کے امن مشن مو نوسکو سے منسلک پاکستانی مسلح افواج کمانڈ کی بریگیڈیر باجوا نے ڈی آر کانگو میں اس وقت کے میجر جنرل بکرم سنگھ کے ماتحت بریگیڈ کمانڈر کے طور پر خدمات انجام دی جو دو ہزار بارہ سے دو ہزار چودہ تک بھارتی فوج کے سابق چیف آف آرمی سٹاف تھے جنرل سنگ نے بعد میں وہاں باجوا کی کارگردگی کو پیشاورانا اور شاندار قرار دیا مئی دو ہزار نو میں ٹو سٹار رینک پر ترقی پانے کے بعد میجر جنرل باجوا نے فورس کمانڈ ناردرن ایریاز دیویزن کی کمانڈ اپنے جی او سی کے طور پر سمحال لی جو گلگت بالتستان میں تائنات ہے اگست دو ہزار گیارہ میں انہیں حلال امتیاز سے نوازا گیا اور سکول برائے پیادہ اور حربے کوئیٹا میں بطور انسٹرکٹر تائنات کیا گیا اور بعد میں کمانڈ اینڈ سٹاف کالج میں سٹاف کورس پڑھایا چودہ اگست دو ہزار تیرہ کو میجر جنرل باجوا کو تھری سٹار رینک پر ترقی دے کر راولپنڈی میں تائنات ایکس کور کے فیلڈ کمانڈر کے طور پر تائنات کیا گیا ایکس کور کے فیلڈ کمانڈر کی حیثیت سے اپنے دور میں انہیں گریڈ ایک کا افسر مقرر کیا گیا تھا اس تقرری پر میڈیا میں تبصرہ کیا گیا جس میں کہا گیا کہ لیفٹیننٹ جنرل باجوا کو تین بار ایکس کور میں تائنات کیا گیا تھا جو فوج کی سب سے اہم اور سب سے بڑی کور ہے جسے کشمیر کی صورتحال پر قابو پانے کا تجربہ ہے دو ہزار چودہ میں لیفٹیننٹ جنرل باجوا کو بلوچ ریجمنٹ کا کرنل کمانڈنٹ تائنات کیا گیا تھا بائیس ستمبر دو ہزار پندرہ کو لیفٹیننٹ جنرل باجوا کو جنرل ہیڈ کواٹر میں اس وقت تائنات کیا گیا تھا جب وہ انسپیکٹر جنرل برائے تربیت اور تشخیص کے اہدے پر تائنات تھے وہاں وہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل راہل شریف کے پرنسپل سٹاف آفیسر تھے دو ہزار سولہ میں جنرل راہل شریف نے اپنی مدت ملازمت میں توسیقی افواہوں کو مسترد کر دیا ابتدائی طور پر لیفٹیننٹ جنرل کے درمیان آرمی چیف کی تقرری کی دعو لگی ہوئی تھی زبیر حیات اور لیفٹیننٹ جنرل جاوید رمدے جو شریف خاندان کے قریب تھے تاہم وزیر آزم نواز شریف نے اس وقت کے سینئر ترین آرمی جنرل لیفٹیننٹ جنرل کو تائنات کرنے کا اعلان کیا زبیر حیات بطور سربراہ عسکریہ پاکستان بنے انتیس نومبر دو ہزار سولہ کو وزیر آزم نواز شریف نے بلاخر جنرل باجوا کو مقرر کرنے کا اعلان کیا خبر رساہ ادارے رویٹرز نے رپورٹ کیا کہ وزیر آزم نواز شریف نے باجوا کو ان کے گھکیا انداز کی وجہ سے اٹھایا انہیں فوج کے چوتھے معمر ترین چیف کے طور پر بھی جانا جاتا تھا دسمبر دو ہزار سولہ میں انہیں نشان امتیاز سے نوازا گیا جنرل باجوا کے حکم کے تحت ملک گیر انصداد دہشتگردی آپریشن رد الفساد اور خبر چار بلترتیب فروری دو ہزار سترہ اور جولائی دو ہزار سترہ میں شروع کیے گئے تھے دو ہزار اٹھارہ میں وہ فوربس میکزیم کے ذریعہ مرتب کردہ دنیا کے سب سے طاقتور افراد کی فہرست میں آرسٹھوں نمبر پر تھے جس نے انہیں پاکستان کا سب سے طاقتور شخص قرار دیا جس نے خود کو سالس اور جمہوریت کے حامی کے طور پر قائم کیا پچیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کو پاکستان میں عام انتخابات ہوئے انہیں پاکستان کی تاریخ کے سب سے گندے انتخابات کے طور پر لیبل کیا گیا ہے باجوا پر انتخابات میں ہیرہ پھیری کرنے اور فوج کے حریف پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی جیت کا الزام لگایا جا رہا ہے پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے الزام آئد کیا کہ باجوا کی وزارت عظمہ سے ناہلی کے پیچھے عدلیہ اور سپریم کورٹ پر دباؤ ڈالا گیا انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ باجوا عام انتخابات میں دھاندلی میں بھی ملوث ہیں اس کے بعد نواز شریف کے داماد محمد صفدر اوان کو سندھ پولیس کے صوبائی سینئر پولیس افسر مشتاق مہر کی جبری گمشدگی کے بعد مبینہ طور پر دباؤ کے ذریعے گرفتار کیا گیا اکتوبر دو ہزار اٹھارہ میں باجوا کو آرڈن کے شاہ عبداللہ دوم نے آرڈر آف دی ملٹری میرٹ سے نوازا اگست دو ہزار انیس کو آرمی چیف کے طور پر ان کی مدت ملازمت میں مزید تین سال کی توسی کی گئی جو نومبر دو ہزار انیس سے شروع ہو کر نومبر دو ہزار بائیس تک وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کی تاہم چھبیس نومبر دو ہزار انیس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے تین سال کی توسی کو معتل کر دیا اٹھائیس نومبر دو ہزار انیس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک مختصر حکم نامے کا اعلان کیا جس میں باجوا کی مدت ملازمت میں بطور سی او ایس چھ ماہ کی توسی کی اجازت دی گئے جس کے دوران پارلیمنٹ کو آرمی چیف کی توسی دوبارہ تقرری پر قانون سازی کرنا تھی آٹھ جنوری دو ہزار بیس کو پاکستان کی ایوان بالا پاکستان نے پاکستان آرمی ترمیمی بل دو ہزار بیس منظور کیا جس میں باجوا کی مدت ملازمت میں انتیس نومبر دو ہزار بائیس تک تین سال کی توسی کی اجازت دی گئے اپریل دو ہزار بائیس میں باجوا نے اسلام آباد میں ایک سیکیورٹی فورم میں عوامی طور پر تجویز پیش کی کہ پاکستان کو چین پر انحسار میں دھکل دیا گیا ہے اس کے باوجود کراچی میں چینی شہریوں پر ہونے والے حملوں کو اجاگر کرتے ہوئے چینی جنرل جانگ یوشیا نے جنرل باجوا سے کہا کہ وہ اپنے شہریوں پر حملے بند کر دیں باجوا نے انصداد دہشتگردی تعاون بڑھانے کا عظم کیا اپریل دو ہزار بائیس میں عمران خان کی حکومت کو بزریا ادم اعتماد ختم کی گئی تو عمران خان نے الزام لگایا کہ ان کی حکومت کو امریکی ایمہ پر گرایا گیا جس میں جنرل باجوا نے سہولتکاری فراہم کی جس کے بعد عمران خان اور تحریک انصاف پر زمین تن کی گئی یہاں تک کہ عمران خان پر گولیاں بھی چلائی گئیں موسیقی موسیقی